پریہ کماری کو آخر ان شاہوں نے ان پیروں نے قید کر کے رکھا کی ہوئے وہ اس لیے رکھا ہے کہ پریہ کماری کی امی جو تھی وہ خوبصورت تھی وہ ذرائع کے مطابق ہمیں چار راستے ملے کیا فیکٹری کا اشوتا، لڈٹ کا اشوتا، جگہ رہنے کے لیے اشوتا اور ہمیں جو آخری راستہ ملا تھا کہ وہ یہ پریہ کماری کے امی کے اوپر جو یہ شاہد شاہے وہ عاشق تھا ذرائع کے مطابق شاہد شاہ نے اس کی امی کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک رات گزاریں آپ ایک رات ہمارے ساتھ گزاریں اس کے لیے ہم آپ کو اچھا منافع بھی دیں گے اور اچھی آپ کی جو انعبادن کریں گے ذرائع کے مطابق تو یہ بات یہاں تک ہوتی ہے کہ اگر وہ بات اس نے کر دی منع فریہ کماری کے امی نے عزت تھی اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس نے جو انعبادن کر دیا کہ بھئی میں ایسا کام نہیں کر سکتی ہو میں عزت دار ویٹ سے ہوں عزت دار گھرانے کی ہو کسی کی عزت دار بیٹی ہو کسی کی عزت دار بھین ہو کسی کی عزت دار وائف ہو تو اس شاہ نے دیکھو دم کی دی کہ آپ کو اس کے بہت برے نتیجے بغتنے پڑیں گے وہ نتیجے ہم سارے سندھ بغت رہیں گے کہ آج ہمارے پاس پریہ کماری نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے دو سار نہ ہو گئے تقریباً اس بات کو کہ بائیس مہیں ہو گئے نتیجے دو سار کہ ہم فیس بک پہ سوشل میڈیا کے دور پہ سوشل جنرلسٹ کی طرف سے ہم پکار رہے چلا رہے سارے پوسٹیں نگا رہے کہ جو پریہ کماری پو نواحہ کرو حضات کرو مطلبت ہے کوئی جو ہے نا اس آئکشن نہیں لیا جا رہا ہے ہم اس بات کو متنظر رکھتے ہوئے شاید شاہ اور ذائد شاہ سے کہتے ہیں اگر آپ اس بات میں گلت ہیں اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم انشاءاللہ جلد آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کو گنے سے پکڑ کے گسیٹ کے بار نکالیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ محقوق دیں آپ اپنا محقوق بیان سامنے رکھیں وہ آپ سے مرضی نہیں رکھیں گے تو ہماری نظر آپ میں اور ہم آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے ہماری یہ بات گزارش ہے آپ سے کہ ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں ہم بنتی کر رہے ہیں آپ سے کہ ہمیں پریہ کماری واپسی بھی جائے